نمسکار جبلپور لائیو کے اس بولیٹن میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ آکاش اب دیکھتے ہیں خبریں بستار سے دیش میں کرونا سنکرمن کے چلتے لاکھوں مزدور دیش کے دوسرے راجعے میں فسے ہوئے ہیں سرکاریں ان فسے مزدوروں کو لانے کے لیے ہر سنبھا پریاز کر رہی ہے کندر سرکار اور راجعے سرکاریں مزدوروں کے پرتی گمبیرتہ دکھا رہی ہیں لیکن کچھ جن پرتینی دی مزدوروں کے پرتی لاپروہ دکھائی دے رہے ہیں جبلپور پناگر ویدان سوا کے ودایق سوشیل اندوتیواری اور ایک مزدور کے بیچ موبائل پر ہوئی باتچیت کا آڈیو ان دنوں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے وائرل آڈیو میں ایک مزدور اپنے پریجنوں کو اسم راجع سے لانے کے لیے ودایق سے گوہار لگا رہا ہے لیکن ودایق مہدہ الٹا مزدور کو ہی ڈاٹتے ہوئے نصیحت دے رہے ہیں کہ انہیں اسم راجع میں کوئی نہیں جانتا ہے اور اسم میں میری کوئی سنے گا بھی نہیں ودایق مزدور سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پریجن مجدوری کے لیے اسم کیوں گئے کیا مدی پردیش میں کام کی کمی ہے ودایق مزدور سے یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے بس کی بات نہیں ہے تم سانسد راکشتیں سے کہو تو وہ تمہارا کام کر دیں گے سانسد دیش کا ہوتا ہے اسے سبھی جانتے ہیں وہ کہاں سے کہ چھو مزد نی ہے تم نے کی تو اکل ہونے چھو ہے کہ پیدایقھ ہاں اٹھتے ہیں جی وہ تو ساپنے اپنے کے ساتھ ہیں کہ تو کہا ہم找 total نہیں ہے کام کشیل سڑڑے سے نہیں ہے کہ کام کرانتے ہیں جی وہ کہتے ہیں کہ اپنا لائنمن والا کام چلتا ہےよ وہاں پر لائنمن والی کمبے والی کام خوب کمبے والا جذرن پر لاغنے کی عادت پر ہی ہے کورونا وائرس سنکرونوں میں لگے لوگ ڈاؤن کے بیچ پریشان بھیکاریوں اور مزدوروں کے لیے جبلپور میں پدست ایک تھانے دار مسیحہ ثابت ہو رہا ہے بیتے 22 مارس سے یہ ٹی آئی سوہم کے وہن سے گریب مزدور اور بھیکاریوں کو ہانا کھلا رہے ہیں تھانے دار کا نام ہے سندیپ آیاچی جو کی ورطمان میں مدن محل تھانے میں پدست ہیں میں لگ بگ 30-40 دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ لگاتا لوگ دھوپ میں کافی گھوم رہے ہیں گریب اور بھیکاری لوگ ہیں جو بینہ چپلوں کے گھوم رہے ہیں تو ان ساری پریشتیوں کو دیکھنے کے بعد کھانا تو بہتران چلی رہا تھا اس پرکار کی پریشتیاں اچھی نہیں لگ رہی تھی تو میں نے آج سبھی جتنے بھی یہاں ضرورت مند لوگ تھے ان کو چپل بانڈ دیئے اور بھی جو ضرورت مند ہوں گے ان کی میں کوشش کروں گا وہ چپل ہم بات سکتے جبلپر میں آج موکش دوارہ کیا گیا کرونا سندگد سپنا مشہ کا ریت ریواز سنتم سنسکار جس میں ان کے پتی کی اکشہ انسار آشش تھاکر و سہی ہوگے دوارہ مخاگ نے دی گئی اس کے پتی راجہ رام کا کہنا ہے کہ وہ اپنی پتنی کے علاج کے لیے میڈیکل اسپتال میں تین گھنٹے پریشان ہوتا رہا لیکن کوئی علاج نہیں ملا اگر ٹھیک سمیہ پر علاج ملاک ہوتا تو شاید اس کی پتنی بچ جاتی موکش آشش دوارہ ان کی بھاوناوں کا خیال رکھتے ہوئے ہر سمبھا پریاس کرتے ہوئے ویدی ویدھان سے انتیم سنسکار کرا کر ان کو اور ان کے نیواز سیستان پر جگدیش مندر کے پاس لادگن چھوڑا گیا پستک دکانے کھولے جانے پر پرتیبند کے بعد بھی نگر میں انیک پستک وکریتہ پرشان کو نردیشوں کا دھتا بتا کر ہوم ڈیلیوری کی بچائے دکانوں سے ہی پستکیں بیچ رہے ہیں اور تو اور منمانی کرتے ہوئے پستکیں بھی پوری نہیں دے رہے ہیں ابھی واپکوں سے عبدر بیعبھار بھی کر رہے ہیں ایسے ہی ایک پستک وکریتہ پر پرشان نے سخت کاروائی کرتے ہوئے دکان کو ہی سیل کر دیا ملی جانکاری کا نسار سنگم بگ ڈپو گورکپور کے سنچالک سنجیب گپتہ نے گراہک کو لشٹ کہنے روپ پوری پستکیں نہ دے کر ادھوری بگ دی گئیں جب دکاندار سے پوری پستکیں دینے کی مانگ کی گئی تو کہا گیا کہ ابھی ہے نہیں گراہک دوارا پستکیں واپس کرنے کو کہا گیا تو اس نے دھمکاتے ہوئے کہا کہ پستکیں واپس تو نہیں ہوں گی جو کرنا ہے کر لو لگاتار مل رہے ہی شکایتوں پر گورکپور sdm نے سخت کاروائی کرتے ہوئے سنگم بگ ڈپو کو سیل کر دیا ہے کورونا سنکرمڑ کے دور میں لگاتار سڑک پر ڈیوٹی کر رہے پلس کرمیوں کا منوول بنائے رکھنا بھی ضروری ہے اسی منشا کے ساتھ آئی جی بھگوستین چوہان اور ڈی آئی جی منوہرورمہ لگاتار ایس پی صدھارت بہوگوڑا پلس جوانوں کا حال چال لگاتار پوچھ رہے ہیں ڈیوٹی پر رہے پلس ادھیکاریوں کرمچاریوں کو کسی بھی پرکار کی کوئی پریشانی تو نہیں آ رہی ہے یہ جاننے اور پلس کا منوول بڑھانے کے لیے آئی جی بھگوستین چوہان اور ڈی آئی جی منوہرورمہ لگاتار ایس پی صدھارت بہوگوڑا یاتایا تھانا مالویے چوب تھانا گوڑا اور گڑا پہنچے ادھیکاریوں نے نگر پلس ادکشاک اور پلس ادکشاک کے آتائیت کے پستیتی میں اوپاس تھانا پروہاری اور تھانے میں پدست ادھیکاری کرمچاریوں کو سمبوزت کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب بھی بہت ہی اچھی ڈیوٹی کر رہے ہیں ویشمک مہاماری کورونا آپدہ کے موجودہ دور میں زلہ ریڈ کراس سوسائیٹی مسیبت زدہ اور ضرورتمند پریواروں کے لیے مددگار ثابت ہو رہی ہے ریڈ کراس سوسائیٹی دورہ گریب نراشتوں اور بے گھروں مزدوروں کی مدد کا سلسلہ لگتار جاری ہے پچھل ایک سبتہ میں 1111 ضرورتمند پریواروں کو ریڈ کراس سوسائیٹی دورہ راشن کٹ مہیا کرائی جا چکی ہے کورونا سنکرمان کال میں لوگ نرمان بیبھا کے کرمچاری سرکشہ اپکرنوں کے ابھاو میں کام کر رہے ہیں مدیپردیش ترتی ورگ شاسکی کرمچاری سنگھ کے پرانتی سچیو اٹل اپاد دھیائی نے بتایا کہ لوگ نرمان بیبھا کے کرمچاریوں کو میڈیکل کالیج وکٹوریا اور الگین سیکشن کے اپیانتری سمیپال چوکیدار شمک چالک اور ہیلپروں کو کورونا بیماری سے بچنے کے لیے سینٹائزر ہینڈ گلپس پی پی کٹ یا سرکشہ کے انہیں سامان نہیں دیے جا رہے ہیں آرٹ ایڈکیشن اور پرفارمنگ آرٹس کو لے کر سی بی ایسی نے سلیبس جاری کر دیا ہے اس کے تحت اسٹوڈنٹس کی ایکٹیویٹیز سے لے کر پرفارمنگ آرٹ کے پریکٹیکل کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے اس کے ساپ سے سٹوڈنٹس کو آرٹ ایڈکیشن کورس میں تھری ڈیمینشنل ایکٹیویٹیز کرنی ہوگی ساتھ ہی انہیں آرٹ ایڈکیشن سے جڑے اسائنمنٹ اور پروجیکٹ بھی دینے ہوگی موسم بے بھاگ کے آخڑوں کے انوسار مائی کا تاپمان پچھلے سال کے پیکشہ دو سے تین ڈگری کم ہے مائی کی گرمی کا سر اب تک نہیں ہوا لگتار آئے پششیمی وشوک کے کارن موسم پروہابیت ہوا ہے موسم بگیانک سہایک دیویندر تیواری کے انوسار پچھلے ورش مائی کے دوسرے سفتہاں میں اکتالیس بیالی ڈگری سیلسیز اتھکتم تاپمان پہنچ گیا ہے لوگ ڈاؤن کے دوران شہر اور گرامی شیطروں میں عوید شراب کے ماملے لگتار سامنے آ رہے ہیں شہر اور گرامی شیطر کے انتھانہ شیطروں میں سترہ آروپیوں سے چالیس لیٹر کچھی بیاسی پاؤ دیسی اور سات بوٹل اور نو پاؤ انگریزی شراب برامت کی گئی آروپیوں پر آپکاری ایکٹ کے تحت کاروائی کی گئی پولیس کنٹرول روم سے پرابط جانکاری کنوسار گوہلپور تھانہ انترگت کل رات لگ بھک نو بجے مقبیر کی سوچنا پر پولیس نے مین روڈ کدواری میں دبش دیکھ کر انگد گوڈیا سے ساتھ لیٹر کچھی شراب سبت کی ہے کھتولہ تھانہ انترگت لکھرام محولہ وارڈ نمبر چودہ میں منگلوار رات ما اور بیٹی نے گھر میں جہر کا سیون کر لیا گمبیر حالت میں دونوں کو ورشتدار پڑوسی نیجی واہن سے علاج کے لیے سیہوراس پتہ لے کر گئے جہاں دونوں کی حالت ناجک ہونے پر ڈاکٹر نے 108 ایمبولنس کی مدد سے میڈیکل کالیج جوالپور کے لیے ریفر کر دیا دے رات علاج کے دوران ما اور بیٹی نے دم توڑ دیا دونوں نے کن کارنوں سے زہر کا سیون کیا فلال اس کا پتہ نہیں چل پایا ہے اس بلٹن فلالت نہیں